السلام علیکم فیوبرز میں آج آپ کو ریسپان ٹیبلٹ کے باری میں بتاؤں گی ریسپانس ٹیبلٹ بہت ہی زیادہ مفید گولیاں ہوتی ہیں اس کے ایک پیک میں بھارہ گولیاں ہوتی ہیں اس کی قیمت ناؤ سو ساٹھ روپے ہے اس کی کمپوسیشن میں لائن سولیڈ چھ سو میلی گرام پایا جاتا ہے اس کی روز ایج اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس کو دن میں ایک مرتبہ استعمال کرنا ہے اس کو آپ کھانا کھانے سے بہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کے یوزز کے بارے میں بتاتی ہوں ریسپانس ٹیبلٹ نمونیا کے لئے بہت زیادہ مفید ہے جانے کے جن لوگوں کو نمونیا ہو جاتا ہے ان کے لئے اس پان ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے پھر ہے ریسپائرٹری ٹریک انفیکشن جانے کے آپ کے سانس سے ریلیٹڈ جتنے بھی انفیکشن ہیں سانس کی نالی میں جتنے بھی انفیکشن ہیں ان سب انفیکشن کے لئے اس پان ٹیبلٹ بہت زیادہ مفید ہے جیسا کہ ایبرونکائٹس ہو گیا احتمال ہو گیا ان سب کے لئے ریسپانس ٹیبلٹ بہت زیادہ مفید ہے اور یہ جوڈینل السریشن کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے یعنی کہ آپ کی سمال انٹسٹائن میں جو زخم پڑ جاتے ہیں چھوٹی آنٹ میں میں جو زخم پڑ جاتے ہیں اس کے لئے بھی ریسپانس ٹیبلٹ بہت زیادہ مفید ہے اس کے بعد ہے گیسٹرک السریشن یعنی کہ جن لوگوں کے میدے میں السریشن ہوتا ہے ان کے لئے بھی ریسپانس ٹیبلٹ کے احتمال کرنا مفید ہے اور یہ سکین انفیکشن کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے جیسے کہ جلد میں رائشس کا آنا پرو رائیٹس کا ہونا بہت زیادہ ہارش کا ہونا اچنگ ہونا اس کے لئے بھی ریسپانس ٹیبلٹ کا احتمال کرنا مفید ہے اب میں آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتی ہوں اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں یہ ہے کہ آپ کو چکر آ سکتی ہے آپ کے سر پر درد ہو سکتا ہے آپ کو تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہو سکتی ہے آپ کو دست لگ سکتی ہے آپ کو کپس بھی ہو سکتی ہے آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے پرو رائیٹس آپ کو بہت زیادہ ہارش بھی ہو سکتی ہے نوزیا آپ کا دل خراب ہو سکتا ہے پومیٹنگ آپ کو الٹیاں بھی لگ سکتی ہیں اب میں آپ کو اس کے کانٹر ایڈکیشن کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کون کون سی پیشنٹ کو زیسپانٹ ٹیبلٹ کے استعمال نہیں کرنا چاہیے تو وہ پیشنٹ جن کو لنزوالٹ دے کسی بھی قسم کی الرجی ہے تو وہ پیشنٹ زیسپانٹ ٹیبلٹ کے استعمال نہ کریں حاملہ عورتے بھی زیسپانٹ ٹیبلٹ کے استعمال نہ کریں دودھ پلانے والی بھی زیسپانٹ ٹیبلٹ کے استعمال نہ کریں اور وہ پیشنٹ جن کو گھٹنی رزیز ہے گھٹے میں بیماریاں ہے تو وہ پیشنٹ بھی زیسپانٹ ٹیبلٹ کے استعمال نہ کریں اور جگر کے امراض ہیں تو وہ پیشنٹ بھی زیسپانٹ ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ جو پہ لوگ کا ہائپرٹینشن کے پیشنٹ ہے یعنی جو کہ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہے تو ان پیشنٹ کو بھی ریسپانس ٹیبرٹ کے استعمال نہیں کہنا چاہیے اور جن لوگوں کو شیزو فریمیا کا مطلع ہے یعنی یہ ایک دماغی بیماری ہے تو شیزو فریمیا کے پیشنٹ بھی ریسپانس ٹیبرٹ کے استعمال نہ کریں اور جن پیشنٹ کو ایسومیا کی تکلیف ہے یعنی جن کو بے خوابی کے مطلع ہے رات کو نید طریقے سے نہیں آتی نید بلکل بہت کام ہی آتی ہے تو اس طرح کی پیشنٹ کے لیے بھی ریسپانس ٹیبرٹ کے استعمال نہ کریں اور جن کا مو ڈرائی ماؤت ہوتا ہے مو کشک ہوتا ہے تو وہ پیشنٹ بھی ریسپانس ٹیبرٹ کے استعمال نہ کریں امید کیونکہ ہو کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکیشن میں کلک کریں اللہ حافظ